جو نماز پڑھتے ہو شرکی ہو کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا ہے کیونکہ جب آپ اللہ اکبر بل لے ہو تو اکبر آرہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا ہے شرک ہے ایک منٹ جو میں گازہ پس سوکر ہیر ہے ہم ایک پلائٹ فورم آپ مشہور ہوں یا نہ ہوں آپ سب کا بھی پلائٹ فورم ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں تو ایمپلی فائر یور بوئس یور ایمیج تاکہ آپ دوسروں تک پہنچ سکیں اسلام علیکم میں نا آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں نا کچھ ایسی چیزیں بتانے والوں جو آپ کو یقین سے یہ چیز کا احساس دلا دیں گے کہ ہماری قوم سے بڑی منافقت قوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے فلسطین کے بچوں کے نام پر جو منافقت ہماری قوم نے کر چھوڑی گئے نا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور دنیا میں اتنی بے شرم قوم ہوگی اور میں کیوں اتنے غصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ لکس ٹائل آوارڈ میں جو انہوں نے گند کی ہے نا اور فلسطین کے نام پر جو انہوں نے کی ہے وہ میں تمہیں بھی آگے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک شخص تھا اس کو ریپلائے کر دوں اور اس کا نام ہے اب بولو گرافی کر کے کچھ نہ ایسے نام اس نے بنا رکھا گیا جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان لوگوں کو بتا دوں یہ بندہ میمز سے شروع ہوا تھا اس کا جو کیریئر ویلڈنگ ہے نا وہ میم ہے اس نے اپنا کیریئر پورے کا پورا میمز بیلڈ کیا ہے اور میں میمز اکثر بڑے شوک سے بھی دیکھ لیتا ہوں لیکن اس شخص کی میم میں صرف اسے لینے سے دیکھتا کیونکہ یہ انتہائی ولگر انتہائی گندی اور بے ہے یہی بہر مبنی میمز بناتا ہوتا تھا لیکن ابھی ریسلڈی میں نے اس کی ایک ویڈیو لیگ ہوگیا یہ لیگ نیو بھی جو ویڈیو پر یہ وائرل ہوگا ہے بڑا سخت اچانک سے میں نے اس کی جو کنڈیشن دیکھی ہے اس نے ہیر کٹ بدلا ہویا یہ اور بڑا سخت فیلوسفر بنا رہی ہے اور وہ دیکھنے کے بعد میں دیکھ کر حیران ہوں گا کہ یہ بکواس کیا کرتا پھر رہا ہے اس نے دراصل اپنی انسٹاگرام پر ایک ریل لگائی لائیو آیا وہاں پر اور اس نے وہاں پر آ کر اسلام کے خلاف کچھ بکواسیات کی اب ظاہر ہے اس نے وہ ویڈیو تو اپنی ڈھلیٹ کر دی اور آ کے اس نے معافی بھی مانگ لیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے ہم لوگ تو کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ہے لیکن ہاں جو قانون ہے وہ اللہ کرے کچھ ٹپ لے آمین لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو علمی طور پر تو جواب لازمی دیں گے کیونکہ جو بکواسیات اس نے اپنی پانچ لاکھ کے فالوونگ رکھ کے کر دیا ہے تو ہم نے اب اپنی بات پہنچانی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس نے تو ان لوگوں کے دماغ میں کڑا پھینگ دیا اس بھائی سے ہم نے جو اپنے ویڈیو ڈھلیٹ کیا اس ویڈیو میں اس نے یہ بتایا کہ جی مسلمانوں کا تجھے کلمہ ہی غلط ہے اور مسلمان ناؤزب اللہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ یہ غلط کرتے ہیں کیونکہ اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ اپنے بندوں پر اتنا ظلم کریں اور اب اس کی ویڈیو کے ایک چھوٹا سا پارٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں جو ابھی تک کہیں نہیں بچا ہوگا ویسے تو یہ اپنی اوورال ویڈیو ڈھلیٹ کر چکے ہیں جو نماز پڑھتے ہو شرکی ہو کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا ہے کیونکہ جب آپ اللہ اکبر بول لے ہو تو اکبر آرہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا ہے اس شرک ہے تو ایسے آپ کا کلمہ بھی غلط ہوگی ہے سننی ہوگا اور شیعوں کا بھی غلط ہوگی ہے اب یہ جو اس نے ظلم والی بات کیے نا مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے اس نے یہ ظلم والی بات تک کیوں کیا کیونکہ شاید اس کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہوگا یا ان جیسوں کو جب نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا بڑا ناؤز بلا ستک فر اللہ ظلم کیوں کرے گا کہ وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ پانچ دفعہ آپ لوگ آ کے دن میں میرے آگے چھکو حالانکہ جن لوگوں کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کی جو ساری مسئیبتوں پریشانیوں اور زندگی کے دور میں سے نکل کے جو ایک سکون کے چند لمحے ملتے ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے ملتے ہیں لیکن یہ بھائی صاحب نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہے گا یہ ظلم کیوں کرے گا اپنے بندوں پر کے وقیم میرے آگے آکے جھکو اور نماز پڑھو بھائی میرے ایک بات یاد رکھو کہ نماز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کہتا پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میری شان اس سے بلند ہوگی یہ ہمارے لیے بہتر ہے نماز ہم اپنی بہتری اور اپنی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کی شان نہ اس سے بلند ہوتی ہے اور نہ اس کے نام پڑھنے سے کم ہوتی ہے نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی میں پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جھکتے ہیں یہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہم کسی پر ایمان لائے ہوئے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ہم صبح آرام سے سوئے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی نیند خراب کر کے اٹھ کے نماز ضرور پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اگر ہم کسی پر ایمان ہی نہ رکھتے ہوں تو ہم اپنی نیند خراب کر کے وضو کر کے کسی کے آگے سجدہ کیوں کریں گے اگر ہم اپنے دوپہر کو کام میں مصروف ہیں وہاں سے پانچ منٹ دس منٹ اپنی کام میں سے نکالنا اور پھر زہر کی نماز پڑھنا پھر شام کو اپنی نماز پڑھنا پھر مغرب کی نماز پڑھنا پھر رات کو سونے سے پہلے بھی ہم لوگ اشاء کی نماز پڑھتے ہیں اگر ہم لوگ کسی پر ایمان ہی نہ رکھتے ہوں تو ہم دن میں پانچ دفعہ یہ کام کیوں کریں گے تو اس لیے نماز جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے نماز ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے ہم نے نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہم نہیں پڑھیں گے اللہ کی شان کو کوئی فرق نہیں آنے والا نہ اس کی کوئی تریف بڑھتی ہے اس سے نہ اس کی کوئی شان کام ہوتی ہے نماز پڑھنے سے صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو میرے بھائی پہلے تو اپنی چیز کو کلیر کر دوسری بات ماشاءاللہ فیلوسفر صاحب نے یہ بتائی کہ جی جو شیعہ ہیں اور جو سنی ہیں ان کا کلمہ ہی غلط ہے اب چونکہ یہ اپنی تفصیل والی ویڈیو ڈیلیٹ کر چکا ہوئے تو اس میں پتا نہیں اس نے کیا اسی وقت اس کے لائی ویڈیو دیکھ لی تھی لیکن میں نے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے تفسرانی کیا کہ مجھے نہیں تھا پتا یہ اتنا وائرل ہو جائے گا لیکن وہ بھی اس نے بکواسیات کی خیر اس پر بھی یہ سوری کر چکا تیسری چیز جو اس نے بولی وہ اس نے کہا ہم تو اللہ کے نام کے ساتھ نعوذ بلا استغفراللہ شرک کر جاتے ہیں اور شرک وہ کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ کے نام کے ساتھ اکبر لگانا کسی اور کا نام لگانا گویا کہ نعوذ بلا استغفراللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرہا دینا کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا ہے کیونکہ جب آپ اللہ اکبر بل لے ہو تو اکبر آرہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑا ہے اس شرک ہے یار یہ لوگ کتنے بڑے فلوسفر بنتے ہیں اور ان کا آپ منٹل لیول چیک کرو کہ ان کو لگتا ہے اکبر کسی کا نام ہے پہلے تو سوچو ہم اکبر نام ہی کیوں رکھتے ہیں اکبر کے معنی ہے عظمت والا بڑا اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ بڑا ہے اللہ عظمت والا اس میں سے شریک ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناؤز بلا کسی کو کیسے بنا دیا یہ تو اللہ کی تعریف ہے یعنی میں حیران ہوں ان لوگوں کو ایک بیسک چھوٹی سی لیول کی بھی چیزیں وہ سمجھ نہیں آتی لیکن وہ آئے کیسے انہوں نے تو کمرے بند کر کے چوبیس سو گھنٹے اس طرح کی باتیں سوچتے رہنا ہے اور جب سوچتے رہنا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حل نکال لینا ہے پھر اس کو آگے پانچ لاکھ فولوورز کے سامنے بکواس کر دینا ہے پھر وہ غلط ثابت ہو جانا ہے پھر لوگوں نے جب ریبیٹل دینا ہے تو وہ آ کے ڈیلیٹ کر کے کہ ایم سوری آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کٹ لیتی اب یہ پتہ نہیں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے حالانکہ ہم نے تو وہ پوری ویڈیو آپ کی کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں استغفراللہ کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جس سے ہمیں لگتا ہوگا ایک مسلمان بات کر رہا ہے لیکن بس وہی وہ فلوسفر بنے ہوئے ہیں چار لوگ فولو کر رہے ہیں اور ہمارے پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک جاہل بھی اٹھکے کو باز کرتا تو اس کے بھی فولوور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارے پاکستان میں چلتا خیر اللہ تعالیٰ اس کی غلطی سے درگزر فرمائے اور اگر اس نے واقعی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیا ویسے تو ابھی تک یہ عوام سے معافی مانگ رہا ہے کیونکہ سننے میں آیا کہ اس کے بعد اس کے کوئی دس پندرہ ہزار فولوور کم ہو گیا جس کی وجہ سے آگے فوراں اس نے سوری کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ ان لوگوں کی زندگی ان لوگوں کا جینا مرنا ان کے فولوورز ہی ہوتے ہیں اسی کے لئے تو دیکھو نا یہ اگر ہم دین سے ہٹ کر بھی ان کی عام طور پر ویڈیوز دیکھیں تو ہم لوگ انہیں وہاں پر دیکھا ہے کہ یہ وہاں پر سارے دن کیا حرکتیں کرتا پھرتا ہے تو اگر ان کو واقعی اللہ کا خوف ہو یہ واقعی ہے کسی ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس ساتھ اللہ کی بھی ماننے والے نہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں بلکہ ایک اللہ کی بھی ماننے والے ہو تو یہ اپنی آپ کو عام طور پر دنیاوی طور پر بھی اتنا گندہ بنا کر پیشی نہ کریں کیونکہ ان لوگا خوف ہوگا اب بعد میں یہ کر لیتا ہوں کہ جو لکس ٹائل وارڈ میں ہمارے پاکستان نے منافقت دکھائی ہے وہ کیا ہے اس منافقت کی طرف اپنیٹ کے لیے ہیں اب ایوارڈ شوز میں کیا چل رہو اب ایوارڈ شوز میں ہمارے یہ جو پتہ نہیں میں ان کو کون سی گالی دوں عدبی گالی ہے جو مرد بانکے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں وہ فلسطین کے حق میں ایک صافہ ہوتا ہے ایک رومال ہوتا ہے وہ لوگ پیٹا ہے ان کا کردار دیکھو ان کا حال دیکھو ان کی اوقات دیکھو سب سے بہلے لیکن انہوں نے وہ رومال پینا ہوئے اپنی طرح سے بڑے فلسطینی بنے ہوئے اور یہ صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر رہے ہیں اٹینشن سیکر کیونکہ ہماری عوام کو تب کو پتا ہے وہ کہے گی اوہ 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 یار دیکھو یار اس بندے نے فلسطین کا رومال پکڑا ہوئے لیکن اپنا اس کا کیا کردار ہے پورا سر سے لے گئے پاؤں تک اسرائیلی کونسپٹ فولو کیا لیکن ہاتھ میں اس نے فلسطینی رومال پکڑا ہوئے دوسری طرح میں یہ دیکھ رہا تھا ہانی آمر صاحبہ جو تو اس وقت پاکستان میرا خیال ہے ان سے بڑی کوئی سپرسٹار ہے ہی نہیں اور بڑی معصوم وہ لگتیا ہمارے پاکستانیوں کو چالیس بندوں میں کھڑی ہوگے کمرے میں ایکٹنگ کر دی ہیں اور میں کہتا ہوں کروڑوں روپے کما آگے جو یہ لوگ پارٹیاں کرتی پھرتی ہیں انہیں ڈرامے میں ایک معصوم سا کریکٹر بنا کے یہ بتایا جاتا کہ یہ پاکستان کی بڑی معصوم درین عورتیں اور پاکستان نے وہاں بھی دیتے ہیں فرسٹریڈ وہاں ٹھرکی وہاں بھی اس وجہ سے اچھا اب وہ ہانی آمر صاحبہ نے کیا کیا ان کا لباس میں خیر ابھی ہم تو بلر کروں گا اوپیسلی میں نہیں دکھا سکتا ہوں جاہل عورت کا لباس لیکن سر سے لے کے پاؤن تک پروپر اسرائیلی سوٹ بیڑا غرق دین کا نام و نشان دور دور تک فہاشی کی انتہا ان لوگوں نے پھلائی دیا لیکن جب وہ سٹیج پر آوالڈ لینے آئیے نا آوالڈ لے کر کیا کہہ رہی ہے سنی لیں آپ لوگ ام منٹ ٹو ملنگازہ پس سوگر ہیر ہم پلائٹ فورم آپ مشہور ہوں یا نہ ہوں آپ سب کا بھی پلائٹ فورم میں جس کو آپ یوز کرتے ہیں تو امپلی فائر یور ووئس یور ایمیج تاکہ آپ دوسروں پر پہن سکیں آئی وڈ وانٹ کہ آپ وہ پلائٹ فورم یوز کریں سیز فائر کے لیے ہیش ٹائگ سیز فائر ناو شوڈ نیبر سٹاک ٹرین اب اس منافق ترین انسان نے یہاں پر یہ بتایا کہ وہ فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہے اور انہیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بس بس یہ ہو گیا تمہارے فرض پورے ہو گئے یعنی یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ ڈائلوگ بازی ہے انجوائیمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ فلسطین سے ہم دردیاں نہیں ہیں یہ صرف ایک پارٹی میں انجوائی کرنے کا ایک طریقہ ہے اٹینشن لینے کا ایک طریقہ ہے کہ دیکھو یار ہم لوگ کتنے ہیں اچھے ہیں ہم تو آج بھی فلسطین کا نام لے پاکستان میں یہی چلتا ہے مذہبی ٹچ یہ فلسطینی ٹچ دینا شروع ہو گیا اب لوگ اچھا تیسری چیز سپر سٹار بلال سعید بلال سعید بھی وہاں پر آپ کو لکس ٹائل وارڈر مل جائے گا اس جناب محترم نے آ کر اپنا سوٹ پہناوا ہے اور سوٹ کے ایک کالڈر پہ پہ لکھاوا ہے فری اور دوسرے پہ لکھاوا ہے فلسطین مطلب تم لوگ امیجن کر سکتے ہو کہ ان کی تم حرکنیں دیکھ رہے ہو اس کا ذرا ہیر سٹائل دیکھو اس کی گلاسیز دیکھو اس نے پر سلٹ کھایا وہ بتا نہیں کیوں اس کا اوورال پورا اس کا آپ لوگ دیکھو ذرا سوٹ بوٹ دیکھو اس نے اپنا حال کیا بنایا ہے لیکن صرف یہاں پر کڑائی کر کے ایدھر فری ایدھر پیلسٹائن وہ اسرائیل کیے گا یار پیڑال سعید نے سوٹ پہ لکھا ہو تھا فری پیلسٹائن تو چلو بھئی بس کرو فلسطین کو فری کرتا بے شرمی کی میں کہتا ہوں انتہا ہوئی ہے دنیا میں آپ کو اس طرح کی تماشی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آئے گی جو ہماری قوم کرتے پھر رہی اور جب اس طرح کی باتیں کرو تو پھر آگے سے ہمارے بیٹل ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ لگتا ہے فلسطین کے بچوں کے حاکمیں نہیں یار حیران ہو گیا میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں اگر واقعی جنورلی آپ بلیو کرتے ہو کہ آپ فلسطین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے نا یہی ایک وہ ہے نا کیا کہتے ہیں گیلٹ فیل ہوتا ہے نا کہ یار ہم لوگ کیا کریں کچھ کرنا بھی جاتے ہیں اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے میں آپ کے ایزیسٹ مشورہ دیتا ہوں مجھے پتا ہے آپ لوگ یہ یہ کرو گئے ہوئے نہیں ہمارے لوگ یہ کریں گے بھی نہیں اور اس کو ماننے سے بہلے کہیں گے لوگ آپ بسے دری پھنسے رہے نا آپ لوگ کر لو ایک دفعہ جب ہماری بائیس کروڑ عوام یہ کام کر لے گی نا تو پھر یہ کہنا کہ یار آپ لوگ بس یہی پھنسے رہے ہوں اگر آپ جنورلی بلیو کرتے ہو آپ دنیا میں کسی بھی مسلمان پر ہونے والے ظلم میں مسلمانوں کا ساتھ دو تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اٹلیسٹ اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں اپنے دوستوں میں اسلام ایسا نافذ کر دو کہ تمہارے جو جوان لڑکے ہیں ان کے چہروں پر داڑیاں جوان لڑکیوں کے جسموں پر پردے ہوں غیرت آپ کی پوری دنیا میں چھا جائے کہ لوگوں کو پتہ لگے ابھی غیرت بان بچے بولنے آپ لوگ بائیکارڈ کرو گند کا انڈسٹریوں کا یہ جو سیلیبرٹیز لڑکے ہیں لڑکے گندے موڈلز اور گندی موڈلز آپ نے بنائی ہیں ان کے بائیکارڈ کرو آپ لوگ اپنے ٹی وی انڈسٹری میڈیا انڈسٹری سے جان چھڑوا ہو بے ہیائی سے جان چھڑوا ہو کالج یونیورسٹی میں جو گند تماشیہ ہو رہے ہیں یہ جب سیلیبرٹیز وہاں پر آئیں مزا ہے کہ ان کے کونسٹرز میں ایک بندانہ کھڑا ہو یہ سب کچھ کرو ان کے ٹی وی پر ان کے جو ڈرامی ایدن کو ٹی آر پیز دینا چھوڑو پھر مجھے مزا آئے گا پھر ہم لوگ مانیں گے کہ واقعی یار اس کون کو فلسطین کے بچوں کا دھرد ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک طرف آپ لوگ فہاشیوں کو پرموٹ کر رہے ہو گند کو پرموٹ کر رہے ہو سیلیبرٹیز آپ کی یہ بے حیاء فہش عورتیں اور فہش مرد ہیں جن کے کوئی نہ کوئی کونسپٹ ہیں جن کا نہ کوئی شکل نہ کوئی وجہ ہے دینی لحاظ سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے یہ میلو دور ہیں ایک طرف یہ چیز آپ پرموٹ کرتے ہیں دوسری طرف آپ کو فلسطین کے بچوں کا دھرد بھی ہے یہ تو دونوں کشتیوں میں سوار ہوئے آپ تو منافقت کے میرے خیال آلہ ترین درجے پر جا چکے ہیں جو منافقت کا آلہ ترین درجے نیگٹیو جا رہے ہو آپ لوگ یہ نہیں کرنا اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو گیلٹ فیل ہوتا ہے کہ ہم یار کچھ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو بدلنا آج سے شروع کرو پانچ فقط مسجدوں میں رش بڑھاؤ بہترین مسلمان بننے کی کوشش کرو قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھو اپنی زندگی میں دین لے کرو اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ یہ دیکھو تم ہمارے دین کو ہتم کرنا چاہتے ہو نا تم وہاں پر جینوسائیڈ کرتے ہو نا بچوں کو اس لیے مارتے ہو نا داکہ مسلمان بچے کام ہو کس طرح مار ہو گئے یہ دیکھو پاکستان میں ایک ایسی آندھی چلی ہے کہ سارے بچوں میں اسلام پھیل گئے لیکن جب آپ یہ بات کریں گے تو آگے سے ہمیرے بٹل یہ ملے گا ہاں وہ وہاں بچے شہید کر رہے ہیں یہاں آپ داڑیاں رکھے بیٹھ جئے بائیس کروڑوں عام میں سے میرا خلال ہے دو کروڑوں عام کی بھی داڑی نہیں ہو لی لیکن جب پاکستان یہ کہہ دیکھنا جس نے دین کیلئے رکھی ہو گی بیسے تو رنمیر سنگ کو فولو کر کے سب نے داڑی رکھی جیا لیکن دین کیلئے میں بات کر رہا لیکن یہ داڑی یہاں نہیں رکھیں گے نیک کام کی طرف انہوں نے آنا ہی نہیں ہے کیوں ان سے آئے نہیں جاتا ان کو نفس ان کا ان کو روک دیتا ہے دوسری طرف ان کو پتا ہے کہ وہاں جانا تو چلو وہ ایک اپنے پاس رکھ لو ارادہ کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں اور آج وہاں جانا پاڑے جائے تو یہ لوگ وہاں بھی جانے سے انکاری ہو جائیں گے چونکہ وہاں پر جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پلسطین کے بچوں پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں ازادی دیں ان کے حق میں بہترین فیصلے فرمائے اور یہ منافق لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر اپنا دھیر سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں آ رکھیں اللہ حافظ